امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائز کا کہنا ہے پاکستان میں جمہوری حکومت ہے سیکریٹی اور معیشت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے افغان عوام کے مستقبل کے بارے میں بھی باتچیت ہوتی رہتی ہے مزید بولے سلاف زدگان کے لیے دی گئی رقم کی مانیٹرنگ کا طریقہ کار موجود ہے یو ایس ایڈ کے نمائندے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہیں اور ریپورٹ کرتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف مانی لانڈرنگ کے سپیشل سینٹرل کورٹ نے وکلا کو آج بریت کی درخواستوں پر دلائل مکمل کرنے کے ہدایت کر رکھی ہے گزشتہ روز دوران سمات پروسیکیوٹر نے کہا تھا ایسے کوئی شواہد نہیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹس میں براہراز پیسے جمع ہوئے ہوں اسلام آباد کی مقامی عدالت میں دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاورزی کا کیس پی ٹی آئی رحمہ مراد سعید کی درخواست سے زمانت منظور ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے پانچ ہزار روپے مچلکوں پر زمانت منظور کی ملک میں ڈینگی مچھے کے وار تین مریض جانبہک خائبر پختنخواہ میں ایک روز میں دو افراد دم توڑ گئے تین سو بانویں نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے مجموعی تعداد بارہ ہزار چار سو ساتھ ہو گئے کراچے میں بھی ڈینگی بخار میں مطلع ایک شہری جانبہک چوبیس گھنٹوں میں تین سو چھہتر کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک روز میں تین سو پچیس افراد میں ڈینگی وائرس کی تشخیص کرنل روٹائرڈ حاشم دوگر نے وزیر داخلہ پنجاب کے عہدے سے استیفہ دے دیا حاشم دوگر نے استیفہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پر ازلاحی کو پیش کیا کہتے ہیں انہوں نے ذاتی وجہات کی بنا پر عہدے سے استیفہ دیا ہے پی ٹی آئے کے ادنہ کارکن کے طور پر آئندہ بھی کام کرتے رہیں گے نئے وزیر داخلہ کے لیے راجب اشارت عمر صرف راسیما میاں اسلام اقبال کے نام سامنے آگئے عمران خان پنجاب کے نئے وزیر داخلہ کا فیصلہ کریں گے پنجاب کے وزیر مادنیات لطیف نظر نے بھی استیفہ قیارت کو بھیجوا دیا چیرمن پی ٹی آئی عمران خان سمیت گیانہ افراد کے خلاف فورن فنڈنگ کا مقدمہ درس مقدمہ ایف آئی اے کارپوریٹ بینکنگ سرکل نے درس کیا ازھر تاریک سیف نیازے سید یونس آمیر قیانی تاریک شیخ تاریک شفی بھی نامزد مقدمہ کے مطابق ملزم نیجی بینک اکاؤنٹ کے بینیفیشری ہیں فورن ایکسچینج ایکٹ کی خلاف ورزے کی گئی نیجی بینک میں نیا پاکستان کے نام پر اکاؤنٹ بنایا گیا اکاؤنٹ میں براج گروپ آف کمپنیز سے 21 لاکھ ڈالر آئے ووٹن کرکٹ کلپ کے دو مزید اکاؤنٹ سے رقم موصول ہوئی بیرونی سازش باہر سے فیصلہ ہوا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے اور عمران خان کو ہٹا کے ایک ان کا نوکری کرنے والا پرائم منسٹر لانا ہے اس حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ سائفر کو اٹھا لیا اور کہتے گے کہ اس پہ کمیشن بیٹھے گی لیکن کمیشن آپ نہیں بنائیں گے کیونکہ آپ سازش کا حصہ تھے خوفزدہ حکمران میرے خلاب گھٹیا حربیں استعمال کریں گے جو کچھ بھی کر لیں انقلاب کو کوئی نہیں روک سکتا چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے ساری قوم ان کے ساتھ ہے اور کال کی منتظر ہے ان کی حکومت کو بیرونی سازش سے گرائے گیا سائفر کا معاملہ سامنے لانے پر حکومت کا شکریہ جو ریشل کمیشن بنایا جائے ملک میں پیٹرولی مقیمتیں اور مہنگائی بڑھ گئی نواز شریف پیسہ چوری کر کے باہر لے گئے عمران خان کا ننکانہ صاحب میں خطاب لانگ مارچ میں شرکت کے لیے حلف بھی لیا عمران خان آج دورہ الہار میں مختلف ملاقاتیں اور تقریب سے خطاب کریں گے وزیراعظم شہباز شریف سے کاف لیگ کے سربراہ چہدری شجاہت کی ملاقات حکومت کی تمام اتحادی جماعتیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یک جان ہو کر کام کرتی رہیں گی ملاقات میں تفاق ہوا رانہ سناولہ، آزم نصیر، تارک بشیر چہدری سالک، اتاتارت، ملک احمد ملاقات میں شریک ہوئے وفاقی حکومت لانگ مارچ کو اسلام آباد آنے سے روکنا صوبوں کی ذمہ داری قرار دے دیا پی ٹی آئی کے ممکنہ لانگ مارچ کے حوالے سے وزارت داخلہ میں اجلاس وفاقی سیکرٹری داخلہ تمام چیز سیکرٹری اور آئی جی شریک ہوئے وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے کہا صوبے آئین اور قانون کی پاسداری اقینی بنائیں کسی جماعت کو وفاق پر حملے کی اجازت نہیں دی جا سکتی زمنی انتخابات سولہ اکتوبر کو ہی ہوں گے الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا سلاف کی وجہ سے الیکشن کے التباہ کی وزارت داخلہ کی درخواست مسترد اہنے پینتالیس قرم کے علاوات باقی تمام گیارہ حلقوں میں زمنی انتخابات شہجول کے مطابق سولہ اکتوبر کو کرانے کا فیصلہ کرانچہ جویر میں بلدیات انتخابات شہجول کے مطابق تئیس اکتوبر کو ہوں گے پاک فوج میں آلہ سطح پر ترقیان بارہ میجر جنرل سکول لیپنن جنرل بنا دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق میجر جنرل انام حیدر ملک میجر جنرل فیاض حسین شاہ میجر جنرل نمان ذکریہ کی لیپنن جنرل کے عہدے پر ترقی میجر جنرل محمد زفر اقبال میجر جنرل ایمن بلال سفدر میجر جنرل ایسن گلریز لیپنن جنرل بن گئے میجر جنرل سید آمی رزا میجر جنرل شاہد امتیاس میجر جنرل محمد منیر افسر کی لیپنن جنرل کے عہدے پر ترقی میجر جنرل بابر افتخار میجر جنرل یوسف جمال میجر جنرل کاشف نظیر لیپنن جنرل بن گئے پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی مزید بڑھے گی شرح نمو کا حدف حاصل نہیں ہوگا آئی ایم ایف کی ورڈ ایکانومک آؤٹلوک ریپورٹ جاری روہ مالی سال پاکستان میں مہنگائی انیس آشاریہ نو فیصد کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دو آشاریہ پانچ فیصد رہنے کا امکان ہے ریپورٹ کے مطابق روہ مالی سال بے روزگاری چھ آشاریہ چار فیصد رہنے کا امکان ہے گزشتہ مالی سال یہ چھ آشاریہ دو فیصد تھی روہ مالی سال معاشیز شرح نمو تین آشاریہ پانچ فیصد رہنے کی پیش گئی امریکہ سعودیہ کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے امریکی صدر باجن کہتے ہیں کہ سعودی عرب کو تیل کی پیداوار میں کمی کے نتائج بھکت نہ پڑیں گے سعودی عرب کے ساتھ آلوکات پر دوبارہ گوھر کرنے کا وقت آ گیا اوپیک نے یوکرین کے خلاف جنگ میں روس کی محصر مدد کی ہے اوپیک کا تیل کی پیداوار میں کمی کا فیصلہ نہ قابل قبول ہے روسی صدر نے عرب ممالک سے قربت بڑھانا شروع کر دی پیوٹن کی یوئی کے صدر شیخ محمد بن زائد الناہیان سے ملاقات دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تباہ تلائے خیال کیا گیا روسی صدر کا کہنا تھا عالمی تاوانائی منڈیوں میں روس کسی کے خلاف کام نہیں کر رہا مقصد تاوانائی منڈیوں میں استحقام لانا ہے امریکہ نے افغانستان میں تالیبان پر مزید پابندیوں کا اعلان کر دیا امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالی میں ملوث تالیبان کے ویزے روکے جائیں گے افغانستان میں انسانی حقوق سے متعلق پالیسیاں تبدیل کی جائیں افغان خواتین کی تعلیم روزگار اور نکلو حرکت پر پابندیاں ختم کی جائیں افغان بچوں کی تعلیم کے حق سے محروم نہ کیا جائے اور حج اور عمرہ کے لیے خاتین کے ساتھ محرم کی شرط ختم کر دی گئی سعودی وزیر حج اور عمرہ نے خاتین کے لیے محرم کی پابندی کے خاتمے کا اعلان کیا کسی بھی ویزے پر سعودی عربائی مسلمان عمرہ ادا کر سکیں گے موسیقی